بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن اور ستائیس بائی پچاس کا یہ پروجیکٹ ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے بلکہ اس کی اوپر کنسکشن بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ کے ساتھ یہاں پر میں شیئر کر رہا ہوں اچھا سب سے پہلی چیز میں آپ کو پتاتا چلوں کہ یہ کنجسٹرڈ ایریا کے اندر یہ پروجیکٹ ہم لوگوں نے کیا تھا اور اس کے باہر چھوٹی سی گلی تھی وہاں پر گاڑی نہیں جا سکتی تھی تو ان لوگوں نے ایسے کیا کہ جو پورٹ تھا بیسیکلی اس کو آگے تھوڑا سا ویرانڈا اس کا یہاں پر ان لوگوں نے رکھوا دیا اور واقعی جو جگہ تھی وہ بلکل اوپر رکھوا لیں یوں سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا سا یارڈ آپ اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بن گیا جیسے ہم گھر کے اندر داخل ہوئے سائزز یہاں پر منچن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجود ہیں سائیڈ بیر اگر آپ دیکھیں تو ڈرائنگ روم ہے تیرہ تیرہ کا اور اس کا ڈور بھی باہر ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ چھوٹی گلیوں کے اندر یا ایسی جگہوں میں اتنا زیادہ یہ ایشو نہیں ہوتا تو آپ باہر بھی تروازہ رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر منٹو بھی اس کی باہر ہی ہے اور واغروم یہاں پر آگیا ہے اس کا حال اگر آپ دیکھیں تیرہ دو بھائی نو چھے کا یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے جسے آپ لیبنگ لاؤنج کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور سی بات یعنی کی کامل بات چار آٹھ بائی چھے کا یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اوٹی ایس یہاں پر چار آٹھ بائی تین دو کا آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں سے ہی روشنی آئے گی اس حال کے اندر ٹھیک ہے نیکس کچن آگے ساتھ دس کا اور کچن کی وینٹیلیشن باہر کی سائیڈ پر ہے نیکس اگر آپ آگے جائیں تو یہاں پر سٹیرز ہیں ٹھیک ہے کیونکہ پرائیویسی کا ان کا ایشو تھا تو انہوں نے کہا جی کہ ون یونٹ ہم نے گھر بنانا ہے تو سٹیرز آپ آگی جا کر رکھیں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے نیکس آگے آپ دیکھیں تو دو بیڈ روم ہے ایک بڑا بیڈ روم ہے تیرہ پندرہ کا اور ایک چھوٹا بیڈ روم ہے گیرہ دس بائی دس پانچ کا ٹھیک ہے تو یہ تھا جی پروجیکٹ جو کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ملتا ہے نیکس سیشن میں تب تک اپنا خیال رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا اور آن لائن کام کروانا چاہیں تو سکرین پر نمبر دیئے گئے اس پر آپ لوگ رابطہ کیجئے گا تھینکی